ممبئی کے اسپطال کے انتہائی نگے داشت وارڈ میں زیرے علاج تھی جنوری میں کرونا کا شکار ہوئی تھی نومبر 2019 میں بھی اسی اسپطال میں زیرے علاج رہی لطا منگیشکر کے انتقال پر بھارت میں دو روزہ سوک سوک کا اعلان لطا منگیشکر نے تیس ہزار سے زائد گانے گائے بڑے ایبارڈ حاصل کیے نور جہاں کو آئیڈیل مانتی تھی کرونا کی نئی لہر کے پاکستان پر وار تیز چوبیس گھنٹوں میں مزید تیس افراد جانبہ حق مرنے والوں کی کل تعداد 29 چار سو اٹھتر تک پہنچ گئی متاثرہ افراد چادہ لاکھ انسٹھ ہزار سات سو تیہتر ہو گئے سندھ میں سب سے زیادہ پانچ لاکھ کی کیاون ہزار تین سو نینیانوے کیسز ریپورٹ پنجاب میں چار لاکھ اٹھاسی ہزار چھ سو تین غیبر پختونخواں میں دو لاکھ دو ہزار ریس سو نوے تیس ہزار سات سو پچاسی گلگت بلکستان میں دیس ہزار آر سو اکیانوے اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد چالیس ہزار پانچ سو اٹھ سٹھ ہو گئی پھولی دنیا میں کرونا نے پنجے گاڑ لیے متاثرہ افراد کی تعداد انتالیس کروڑ اکتالیس لاکھ سے بڑھ گئی ملاکتوں کی تعداد ستامن لاکھ باون ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں برنے والوں کی کل تعداد نو لاکھ پچیس ہزار سے زائد برازین میں چہ لاکھ اکتیس ہزار سے زائد بھارت میں پانچ لاکھ دو ہزار سے زائد برطانیہ میں ایک لاکھ اٹھاون ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ اٹھالیس ہزار سے زائد سپین میں چورانوے ہزار سے زائد فرانس میں ایک لاکھ بتیس ہزار سے زائد میکسیکو میں تین لاکھ نو ہزار سے زائد ہیران میں ایک لاکھ بتیس ہزار سے زائد اور روس میں تین لاکھ چونتیس ہزار سے زائد افراد جان سے گئے ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم سرد اور خوش رہنے کی پیش گوئی محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بالائی علاقوں میں موسم شدید سرد اور مطلع عبر آلود رہنے کا امکان ہے بالائی خیبر پکونکہ کشمیر اور گلگت برتستان میں چند مقامات پر بارش اور برت باری ہو سکتی ہے پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں دھون چھائے رہنے کا امکان ہے موسیقی